اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آگے بڑھتے ہوئے انتہائی افسوس نہ حبر شامل کرتے ہیں قصور سے قصور علیہ باد میں احوا کرنے کے بعد ختل ہونے والے تاجر محمد اسلم کے ورسہ کا لاز شڑک پر رکھ کر احتجاج جاری ہے اور چونیاں مظاہرین کے احتجاج کے باعث ٹیفک کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں مظاہرین کی جانے سے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر وجود ہیں ہمارے نومیندے جوید آشک ڈوگر جی جوید آشک بتائیے گا اس حوالے سے کل میں آپ کو بتاتا چلوں پولیس کی نہلی علابہ سے گواہ ہونے والے تاجر کو قتل کر دیا گیا چار روز قبل علابہ سے گواہ ہونے والے تاجر محمد اسلم کو گواہ کاروں نے قتل کر دیا نیجی ہوتر کے مالک محمد اسلم کو اگواہ کاروں نے چار روز قبل گھر سے اگواہ کیا تاجر محمد اسلم کے اگواہ کا مقدمہ تھانہ علاباد اگواہ ہونے والے تاجر کے بھائی محمد اکرم کی مدیت میں درج ہے مدی مقدمہ اکرم نے بتایا کہ چار روز سے مقدمہ درج تھا پولیس اگر ہمارے بھائی کی بازیابی کے لیے قدمات کرتی تو آج یہ قتل کا وقوع نہ ہوتا پولیس تھانہ علاباد نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا ہے جس پر ورسہ اور دیگر تاجر برادری نے لاش کو مین قصور دپارپور روڈ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا گیا ہے اگر بات کی جائے مہذہرین کی تو انہوں نے سڑک کو دونوں طرف سے بند کر کے ٹیٹ جلا رکھے ہیں اور پولیس کے خلاف شدید نارے بادی جاری ہے اگواہ انہوں نے والے تاجر کے قتل کے بعد شہر کی تاجر برادری میں خوف کی لیٹ دوڑ چکی ہے تاجر برادری نے آئی جی پنجاب وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹس لے کر اگواہ کاروں کو کیفرے کردار تک پنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار جوید عشق نوگر ایس ایم نیوز کا سو ٹھیک ہے بہت شکریہ جوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب تک لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز